کھیلنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے مزاک کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے بولنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے رونے کی بھی ایک حد ہوتی ہے ان جملوں کو غور سے دیکھو اسی جملے ہم اپنے day to day life یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں اسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے day to day life میں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایک حد ہوتی ہے یعنی ہر سینٹنس میں ایک حد ہوتی ہے کامن مشتارک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں there is a limit of there is a limit of من ایک حد ہوتی ہے آئے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں there is a limit of پلس ور پلس آئی این جی پلس ادا وز یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسی جملے سیکھ سکتے ہیں آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے یہ کلنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے there is a limit of playing there is a limit of playing مزاک کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے there is a limit of joking there is a limit of joking بولنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے there is a limit of speaking there is a limit of speaking رونے کی بھی ایک حد ہوتی ہے there is a limit of crying there is a limit of crying اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کیلئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا سننے کی بھی ایک حد ہوتی ہے سننے کی بھی ایک حد ہوتی ہے سبسکرائب تو انگلیس پیس فور مور اڈوانس انگلیس سینٹنس سٹرکچر شکریہ فرمانس isch منوانس